جی کچھ لوگ جو آج کل معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے بہنیں بھی ہیں اس میں شامل جو باہردیش گھومنے کیلئے جاتے ہیں توڑیس وغیرہ اسے جو مطلب کیا ہوتے ہیں کہ وہ اسراف ہوتے ہیں کہ مال کی خرش بے ضرورت کرتے ہیں کیا شیخ کیا اپنے خواہش کے لیے نفسیاتی خواہش کے لیے کہ یہ سب کن سکتے ہیں کہاں تا درست ہے دیکھئے بھائی اسراف جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر حدیثوں میں اس سے روکا ہے لیکن اسراف کا معنی کیا ہے وہ کون سا اسراف ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے اس کا تعلق جو ہے اس خرچ کرنے والے سے ہے ایک کوئی غریب آدمی ہے اور وہ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اسراف ہے اب کوئی امیر آدمی ہے اتنا اگر خرچ کر رہا ہے جتنا ایک غریب خرچ کر رہا ہے تو اسراف نہیں ہوگا مال لیجئے کسی کی ماہانہ آمدنی دس ہزار روپے ہے وہ جو ہے پندرہ ہزار خرچ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اسراف ہے ایک آدمی ماہانہ آمدنی اس کی جو ہے لاکھوں میں ہے اور وہ چالیس پچاس ہزار خرچ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے اسراف نہیں ہے تو اس کا تعلق آدمی کی حیثیت سے بھی ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق آدمی کی ضرورت سے بھی ہے ایک جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کی ضرورتیں اس کی حیثیت کے مطابق کم ہوتی ہیں جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کی اپنی ضرورتیں اس کی حیثیت کے مطابق زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا تعلق آدمی سے بھی ہے اور خرچ کرنے میں جو ضرورت ہے اس کا بھی اس میں دخل ہے اسراف میں ان دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے تب اسراف کا حکم لگائے جائے گا اب آپ کا جو سوال ہے کہ کچھ لوگ گھومنے جاتے ہیں اگر کوئی پیسے والا آدمی ہے اللہ رب العالمین نے اسے نماز رکھا ہے اور وہ سیر و تفریح میں خرچ کرنا چاہتا ہے اور وہ جو خرچ کر رہا ہے اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے اس کی حیثیت کے اندر ہے تو اس کو اسراف نہیں کہیں گے اسراف اس کو کہیں گے کہ یا تو اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے یا جو ہے ایسی چیزوں میں خرچ کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کی ضرورت اور جس کی حاجت نہیں ہے جی جی شکل جی شکل جی شکل خلاصہ چاہیے تھا جو لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں زہر نہیں پاتے ہیں وہ تو ضرورت کی ماتحد نہیں جاتے ہیں بے ضرورت ہی جاتے ہیں گھومنے پھرنے جو جاتے ہیں اکثر لوگ تو بے ضرورت ہی جاتے ہیں دیکھئے میں آپ کو مثال دوں جیسے عرشت بھائی جو ہے آئی فون ففٹین استعمال کر رہے ہیں کیا اگر وہ دس ہزار کی موبائل استعمال کرتے تو ان کا کام نہیں چل جاتا دس ہزار کے موبائل سے ان کا کام چل جائے گا لیکن وہ ڈیڑھ لاکھ کی موبائل استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے تو کیا آپ کہو گے کہ یہ بے ضرورت ہے آدمی کا سیر و تفریح کرنا اپنا دل بہلانے کے لیے یہ بھی اس کی ضرورت ہے لیکن اس کی ضرورت اس وقت ہوگی جب اس کی وہ حیثیت بھی ہو تو گھومنا یہ بے ضرورت نہیں ہے آدمی جیسے اچھا کھانا کھانا آپ جو ہے ہو سکتا ہے سو روپے میں اچھا کھانا کھالیں لیکن آپ کے پاس بہت پیسہ ہے آپ فائیو اسٹار میں جاتے ہیں اور جو ہے ایک ٹائم کے کھانے پر آپ چالیس پچاس زار خرط کر دیتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اسراف ہے نہیں اگر آپ کی وہ حیثیت ہے تو اسراف نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو نعمت دے رکھی ہے تو اس نعمت کا اثر اس کے اوپر دکھنا چاہیے اب ضرورت صرف یہ تھوڑی ہے دو وقت کی روٹی کھا لیا اور جو ہے چار جوڑی کپڑے پہن لیا اس کی ضرورت پوری ہو گئی گھومنا پھرنا انسان کا تفریح کرنا یہ بھی اس کی حاجت ہے لیکن یہ اس کی حیثیت کو دیکھ کر کیا جائے گا جی مطلب گھومنا پھرنا اسلام جائز ہے کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَسِیرُوا فِ الْأَرْبِ زمین میں گھومو فیرو کُل زیرو فِ الْأَرْبِ زمین میں گھومو فیرو دیکھو اللہ رب العالمین کی قدرت کو اللہ رب العالمین کی کائنات کو دیکھو لیکن اس میں آپ کو اپنی حیثیت کا خیال رکھنا ہے زمین میں گھومو فائش بھی